بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس وقت آپ کی ملاقات ہم کرواتے ہیں سینئر وزیر سے عبداللیم خان صاحب ہم آئے ساتھ موجود ہیں خان صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں سر ایک سوال یہ ہے کہ مسوعدہ ابھی تک بلدیاتی نظام کا سر کہاں رہ گیا مسوعدہ تیار ہے اور اس میں تمام بات چیز ہو چکی ہے پرائم منسٹر صاحب نے اس کی اپروول دے دی ہوئی ہے اب وہ وزارت قانون میں ہے کیونکہ اس کے اندر بہت ساری لیگل امپلیکیشنز ہیں اور وہ اس کے لیے جو مشاورت ہے وہ جاری ہے جو ہمارے ایڈوکیٹ جنرل صاحب ہیں انہوں نے بھی اس کو دیکھنا ہے اور جیسے ہی وہ فائنل کریں گے انشاءاللہ ہم اس کو بلکی شکل میں لے آئیں گے اور کتنا ٹائم لگ جائے گا سال چھ مہینے تین مہینے نہیں یہ میرا خیال میں سال تو نہیں ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ کچھ دنوں کے اندر اندر اس کو ہم فائنل کرنے گے بہت اچھا ہوگا کیونکہ منچور میں بھی شامل تھا پاکستان تحریکہ انصاف کے نیا بلدیاتی نظام ہم رائج کریں گے سر آگے بڑھتے ہیں صفائی کے معاملات میں کافی سختی ہے خان صاحب آپ بہت سختی کر رہے ہیں اور میری جو سینئر افساران تھے ترکیش افساران آس پاک اور البیراک کے ان سے بھی بات ہوئی تو میں نے ان کو کہا جس طرح سے آپ کا شہر استمبول ہے آپ وہ امپلیمنٹ لاہور میں نہیں کرتے ہیں وہ معاملات کہ آپ نے پیسے تو اتنے ہی لیے صفائی کے لیکن استمبول جیسے صفائی نظر نہیں آتی سر جو یہ سختی ہے شاید آپ اسی لیے برت رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں اگر ہم نے اپنے ایک ترکیش کمپنی کو یہ ٹھیکہ دیا ہے تو ہمارے لیے ترک بھائیوں کا بہت اترام ہے اور ہمارے دل کے وہ بہت قریب ہیں لیکن وہ کمپنی جو ہے اس کی زمداریاں بھی بہت زیادہ ہیں جب میں نے یہ بات ان کو بھی باور کرائی ہے کہ جب آپ اتنے کلوز ہوں کسی ملک کے ساتھ ریلیشنشپ اتنے کلوز ہو تو اگر وہاں آپ کسی ملک کو ریپریزنٹ کر رہی ہو اس وقت وہ کمپنی جو ہے وہ اپنے ملک کو یہاں ریپریزنٹ کر رہی ہے اور وہ ہمارے ملک کے جو شہری ہیں اس سے بہت زیادہ توقعات لگائے بیٹھے ہیں اور اگر وہ کسی جگہ پہ کام نہیں کرتے تو پھر ہمیں اس سے افسوس بھی ہوتا ہے میں نے سختی کی ہے میں نے سختی ہماری ابنتی ہے کیونکہ میں نے دو تین مہینے ان کو ہمیشہ چانس دیا میں نے ان کو بلا کے بار بار کا ہے کہ میں اس کے اوپر جو ہے وہ سختی کروں گا اور جو ہمارے افسران ہے اصل بات یہ ہے کہ اگر وہ اس کام کے اوپر ایفیشنٹلی کام نہیں کریں گے تو یہ منیٹرنگ کوئی اور نہیں کر سکتا منیٹرنگ ان کا کام اور ان کو کرنا چاہیے ایک منیٹرنگ ہم بھی کر رہے ہیں ہماری کاوشیں کیسے لگ رہی ہیں آپ کو بہت اچھا ہے آپ کا میں شکر گزار بھی ہوں آپ کے چینل کا شکر گزار بھی ہوں آپ نے جتنی منیٹرنگ کی ہے میں آپ کی وساطت سے سارے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ صرف لاہور شہر نہیں میں پورے پنجاب کے اندر اس کا بندوبست کر رہا ہوں اور خاص طور پر یہ جو میں سالیڈ ویسٹ کو انرجی میں کنورٹ کرنا ہے یہ بہت بڑا سٹیپ ہوگا اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ انشاءاللہ ہمارا جتنا یہاں سے کوڑا ہے جو شہروں میں نظر آتا ہے جو ہم جا کے دم سائٹوں پر دم کرتے ہیں اس کو ہم نکال کے تو انشاءاللہ اس سے انرجی بنائیں گے اور کوئی کوڑا جو ہے نہ دم سائٹ رہے گی اور نہ کہیں کوڑے کے باہر آپ کو نظر آئیں گے ایک سوال میں سیاست متعلق پوچھنا چاہتی ہوں لیکن اس سے پہلے ایک میرے دل میں ایک چھوٹی سے خواہش ہے کہ جب ہم کسی انٹرناشنل ڈسینیشن پر جاتے ہیں تو وہاں پر فوٹو گوٹ اور ہوتے ہیں جیسے آئی لاؤ باکو اور آئی لاؤ ایم سوڈیم کے نام سے سیاہ آتے ہیں تصویر اتارتے ہیں ہم نے فیس بک کی پوپائل پر لگاتے ہیں یا کور فوٹو پر لگاتے ہیں کیا ایسا ممکن ہے لاہور شہر میں بھی سیاہ آئیں اور وہاں ایسا کوئی بڑا سا آئیکن ہو اس کے آگے ہم تصویر اتروائیں اور وہ ہم دنیا کو دکھائیں کہ ہم لاہور گئے تھے بہت اچھی تجویز ہے آپ کی انشاءاللہ تالہ اس کی اوپر میں عمل کرواتا بہت شکریہ سر آگے ایک سوال یہ بنتا ہے پبلک اکاؤنٹ کامیٹی کے حوالے سے بہت ریزیسٹن دیکھنے کو ملی ہم نے قومی اسمبلی میں شہباز شریف کے حوالے سے اور پنجاب اسمبلی میں حمزہ شہباز کے حوالے سے لیکن ایڈینٹ کیا ہوا دونوں ہی بن گئے پبلک اکاؤنٹ کامیٹی کے جائے پر سنگی کیا ہوا دیکھیں ابھی تو پنجاب اسمبلی میں ڈیسائیڈ نہیں ہوا لیکن دیکھیں ایک اسمبلی کو چلانے کا ایک طریقہ کارا اور اسمبلی جو ہے اس کے لیے اپوزیشن کا کردار بھی بہت امپورٹنٹ اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایک معاملہ افہام و تفہیم سے حال ہو اور لوگوں کے جو اصل مسائل ہے ہم اس کی طرف توجہ دیں جو لوگ ہم سے توقع کیے بیٹھے ہیں وہ صرف ہم سے لڑائی نہیں چاہتے وہ ہم سے ریزلٹ بھی ان کی ایکسپیکٹیشن میں ہے اور اس وقت ہمارے اوپر ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارا مقابلہ کسی اور چیز سے نہیں اس ایکسپیکٹیشن سے ہے جو لوگوں نے ہمارے ساتھ لگائی ہوئی ہے اور اگر ہم اس کے اوپر پورے نہیں اترتے تو میرا خیال میں یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی جو ہے وہ بری خبر ہوگی کہ عمران خان جو ہے وہ اس وقت لوگوں کے پاس آخری امید کے طور پر اور عمران خان کے ساتھی ہونے کے ناتے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے قائد میں جو وعدے کیے تھے لوگوں سے ہم اس کو پورا کریں بجائے اس کے کہ ہم ساعدہ دن بیٹھ کے یہاں پہ اسیمبلی کے اندر شو کرتے رہیں اور اس کے میں لڑائیاں لڑتے رہیں اور باہر آ کے جو ہے کبھی سیڑھیوں پہ تجاج ہو رہا اور کبھی ہو رہا ہم ایکچول پریکٹیکل اب لوگوں کی ریلیف پچھاتے ہیں اور لوگوں کو اس سے زیادہ مطلب ہے ان کو روز جو ہے وہ اندر لڑائی جھگڑے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا سو اس لیے اب ہم چاہتے ہیں کہ اس میں اگر اپوزیشن کا کوئی جائز بتانوے ہیں ہم اس کو مانیں آج میری ان سے دو گھنٹے تین گھنٹے کی میٹنگ ہوئی ہے راجہ بشارت صاحب ہمارے ساتھ تھے چوار زہیر ساتھ ساتھ تھے اور ہم نے جو کمیٹیاں فائنل کرنی ہیں ہم اس میں بھی ان کو نمائندگی دے رہے ہیں اور اس میں ہم چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے نمائندگی ملے کہ اپوزیشن کا جو جو پوزیٹیو کردار ہے وہ اس میں وہ ادا کر سکے اور اگر اپوزیشن نہیں ہوتی تو حکومت بھی جو ہے وہ بھی اپنی منوانیہ کرتی اپوزیشن کا ایک فعال کردار جو ہے وہ وہ اصل جمہوریت کے لیے بہت ضروری ہے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اب جو میچ ہے وہ یک طرفہ ہے صرف یک طرفہ میچ کھیلا جا رہا ہے کپتان اور سا کھلاڑی میدان میں دوسری ٹیم نہیں نظر آ رہی بس یہی میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت تو اپوزیشن بینچز اور رجیری بینچز کا ساتھ لے کے چلنے کا نظام ہے یہ لوگ بچارے کھلاڑی ہیں میں پہلے سمجھتا کھلاڑی ہے کھلاڑی بھی نہیں آناڑی ہیں کھلاڑا پن ہو رہا ہے پانچ مہینے میں economy کا ستیاناس ہو گیا ہے دنیا کے سامنے ہم تماشا بن گئے ہیں کوئی foreign visit ہوتا ہے وہ controversy کا شکار ہو جاتا ہے ایک وزیر کہتا ہے جی وہ تین دن کے لئے آئے ایک کہتا ہے جی وہ آج آئے تو یہ ملک کا تماشا ہے تو اگر جمہوریت کی گاڑی کو چلنا ہے تو ایک دوسرے کے mandate کا اترام کر کے گاڑی کو آگے چلانا پڑے گا ہم تو کالی پٹیاں باندھ کر اس چوری کیے ہوئے mandate کی حکومت کے ساتھ بیٹھے ہیں اور چلنا چاہتے ہیں اللہ کے فضل سے ہم نے مشارف کے دس سال ڈکٹرشپ کے بھی فیس کی ہیں اب بھی فیس کریں گے لیکن accountability سب کی ہونی چاہیے اگر وزیراعظم جو آج اپنے آپ کو کہتے ہیں میں تو نہیں مانتا وہ اگر helicopter میں سرکاری helicopter میں سہر سباٹا کرتے رہے ہیں تو ان کے خلاب بھی lab کو کاروائی کرنی چاہیے نا جو جو orange train ہے وہ آپ کے والد صاحب کی legacy تھی اب ہر روز کرزہ دینا پڑ رہا ہے جنمانہ ادا کرنا پڑ رہا ہے اور اس ٹرین کے حوالے سے سات کروڑ پہ روزانہ کے حوالے سے جنمانہ اورنج لائن کے اوپر چائنہ نے ایسے ٹرانسفر کر دی اور بائیس مہینے یہ التوا کا شکار رہا سب جو سراب میٹر ہم نے پھر بھی ٹرائل کیا اس کا اورنج لائن کا اور اورنج لائن اللہ کے وضل سے ہم نے میٹرو بس بنائی لہور میں پنڈی میں اور ملتان میں اور آپ کو بتانا بتانا چاہتا ہوں اسی عرب میں یہ تینوں میٹرو بس بن گئی پشاور کا منصوبہ اسی عرب کا سٹینڈالون منصوبہ ہے ابھی تک وہاں پہ کھنڈر ہیں یہ ہے ان کی نا اہلی اور نکامہ پن یہ میں نہیں کہہ رہا سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ حکومت نکمی اور نا اہل ہے تو گزارش یہ ہے کہ اورنج لائن کے اوپر وزیر موصوف کہتے ہیں کہ یہ سفید ہاتھی اور بھائی آپ اپنا بڑی بڑی گاڑی میں ٹریبل کرتے ہیں اگر لوگوں کو اورنج لائن کی شکل میں غریب آدمی کی عزت کی سواری مجسر ہے تو آپ کو خدا کا خوف کرنا چاہیے اور پیسے بھی چائنہ دے رہا ہے اور ان کی اپنا اہلیت یہ ہے کہ وہ اورنج لائن مکمل کرنے سے انکاری ہیں اب آپ خود فیصلہ کر دیں سب لوگوں کی صحت خراب ہو رہی ہے لوگ بیماریوں کا شکار ہو رہی ہے سکن ڈیزیز ہو رہی ہے جو اورنج لائن ٹرین کا ٹریک ہے آپ اپوزیشن میں کچھ کر پائیں گے کچھ کریں گے کچھ ہے مائن میں اس کے حوالے سے اپنی آواز ایوان میں بلند کریں گے اوام میں بلند کریں گے لیکن اپنا جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جھوٹ کا حساب جلد ہونے والا ہے شکریہ آپ سے بات کرنے کے لئے رانا عبدالمنان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے پرگرام میں آپ کو شامدید کہتے ہیں نون لیگ کے حوالے سے ہم لوگ سوالات یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایک تو حکومت وقت نے بہت شور مچایا تھا اے پی سی کا رہنما پاکستان مسلم لیگ نون سے نہیں ہوگا بلخصور شہباز شیف صاحب کو ہم یہ اسمبلی اور حمزہ شہباز صاحب پنجاب اسمبلی میں ہی ہوگے لیکن اس طرح کا یوٹن آپ کو کیسا لگتا ہے دوبارہ سے وہی باتیں ہو رہی ہیں جو ان نے ہی کرنا چاہتے تھے دیکھیں یہ تو ہر انسان ہر جو پاکستانی ہے اس کے موہ پہ یہ بات آ چکی ہے کہ یہ حکومت اور یہ ان کو کھانے ہی حضم نہیں ہوتا جب تک ہی یوٹن نہیں لیتے اور یوٹن ماسٹر بن چکے ہیں اور پاکستان کے ترقی کے دشمنی ان کے ساتھ لی جا رہی ہے چونکہ پاکستان میں جس طرح جس رفتار سے ملک ترقی کر رہا تھا جب سے یہ آئے ہیں ترقی رکی ہے بلکل ہر کام بند ہو گیا ہے اور تمام جو چیزیں ہیں ہم نے کرپشن کی روک تھام کی ہے اس وجہ سے نہ کوئی پیسے لے رہا ہے نہ دے رہا ہے نہ کام ہو رہے ہیں رکاوٹ کی وجہ یہ ہے آپ کو کیا لگتا ہے اور کیا کیا پوائنٹ سے ایسے جس کی وجہ سے کام رکا ہے عوام پریشان ہے عوام کو کیا کہیں گے کس طرح سے ایک سورس کریں گے اس جماعت کو دیکھیں عوام جو ہے نا وہ بچاری پریشان ہے کہ جو لوگ ان کو لے آئے ہیں عوام نے تو ووٹ ڈالے تھے شیر کو اور یہ بعد میں جس طرح یہ آئے ہیں سب کو ملوم ہے اور مہنگائی بہترین ہو چکی ہے انتہا کو پہنچ چکی ہے جو چیزیں اتنی ہر بندہ کسان ہو گھر میں جو کچن چلانے والے ہوں ہر کوئی پریشان ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ دیر نہیں چلنے والے انشاءاللہ یہ پاکستان کے ساتھ اس طرح کھلوار جو ہے نا یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا انشاءاللہ بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے اس وقت ہم پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے شہباز گل صاحب کو جو کے ترجمان ہیں وزیرا پنجاب اسمان بجدار صاحب کے شہباز گل صاحب بہت ساری باتیں ہیں جو آپ سے کرنی ہیں اور ہم کرنا تو اسمان بجدار صاحب سے بھی چاہتے ہیں لیکن آپ آویلیبل ہیں تو ان کے ریپریزنٹیٹیو ہیں آپ تو ہمیں کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات جو ہیں وہ درکار ہیں سب سے پہلے بسند کے حوالے سے بسند کے حوالے سے میں نے متعدد پروگرام کنڈکٹ کیے ہیں جو کہ ڈریکٹڈ ڈیٹڈ تھے فیازور حسن چوہان صاحب کے حوالے سے وہ آناؤنسمنٹ کر بیٹھے کہ فروری کے دوسرے ہفتے میں ہم بسند منائیں گے اس کے بعد جو لیگل ایسپیکٹس آپ نے دیکھا کتنے اچھلے معاملات بگڑ گئے تو سر یہ ون سائیڈڈ آ کر اور پریس کانفرنس کر دینا اور اعلان کر دینا یہ کیسا ایک وزیر کا ایک سبائی وزیر اطلاعات کا بغیر کانفیڈنس میں لیے اور بغیر لیگل ایسپیکٹس دیکھیں جی بہت شکریہ آپ کا دیکھیں ایسا نہیں ہے ان کی انٹینشن اچھی ہے وہ چاہتے ہیں کہ بسند کا ایونٹ ہو کیونکہ ان کو چیف منسٹر صاحب نے ڈریکٹ کیا کہ ہم بسند کروانا چاہتے ہیں کیونکہ چیف منسٹر صاحب کی بڑی دلی خواہش ہے کہ لہور میں بسند ہو اور چیف منسٹر نے جب ایک کمیٹی میں کیا جس میں ایک میٹنگ میں کیا جس میں چوہان صاحب بھی تھے اب چوہان صاحب کی انٹینشن اچھی ہے انہوں نے پریس کانفرنس کی لوگوں کو بتایا بسند ہوگی تو فیبریری میں ہی ہوگی وہ میں میں تو نہیں ہوگی جا کے تو چوہان صاحب کی انٹینشن اس میں بالکل اچھی ہے کیا ہی اچھا ہوتا لیگل ایسپیکٹس پہلے پورے کر لیا جاتے عدالت سے رجوع کر لیا جاتا اور پھر بقائدہ اعلان کر دیا جاتا دیکھئے کچھ چیزیں ہوتی ہیں اگر تو آپ کہیں بریج بنا رہے ہیں تو اس کا آپ کو پروپر اس کا سروے سب کچھ کرانا پڑتا ہے لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ فور ایکزامپل ہم جشنے بہارہ منائیں گے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں انہوں نے کوئی انٹ رکھ دی یا کوئی ایسی چیز ہے کہ جس میں کنکریٹ کچھ ہو رہا ہے تو ان کی انٹینشن اچھی ہے کہ انہوں نے لوگوں کو ایک اچھی خبر دی کہ جو لوگ اس کے منتظر تھے ان کو ایک خبر مل جائے تو میرے خلیل یہ نون ایشیو ہے اس پہ ایتی لمبی بات نہیں ہونی چاہیے اگر تمہاکون اوشی کوٹ نے بند کی ہے اور ہم کہیں کہ ہم تمہاکون اشیو کھولیں گے بغیر یہ جانے کے وہ تو کوٹ نے بند کی تھی میرا یہ سوال کرنے کا مقصد دیئے تھا کہ ہم لیگل ایسپیکٹس کو پہلے دیکھ لیں اناؤنسمنٹ بات نہیں کریں کیونکہ آپ بھی وکیل نہیں ہیں اور میں بھی نہیں اور آپ کو نہیں پتا کہ کوٹ نے بند کیا ہوا کہ نہیں تو اسمشن پہ سوال نہیں کرنا چاہیے تو میں کہہ رہا ہوں it's a non-issue it's a waste of time لیکن میں وکیل نہیں ہوں لیکن اگر میں کوئی بھی بات اپنے پروگرام میں کروں گی تو میں اس کا لیگل ایسپیکٹ اپنی ریسرچ میں شامل کر کے پروگرام کروں گی میں نے دوبارہ آپ کو کہا کہ اگر تو کوئی آپ ایکشن لے لیں تو لاؤ آپ کو اس سے روکتا ہے لیکن نے کوئی ایکشن نہیں لیا ان کی انٹ اچھی ہے آپ کیوں اے ٹایم زائی کر رہی ہیں چلیے آپ کو اے ٹایم زائی لگ رہا ہے اچھا گل صاحب گل صاحب آپ کو شاید گل صاحب شاید آپ کو یہ لگ رہا ہوتا کہ میں اے ٹایم زائی کر رہی ہوں لیکن اس بسند کے اعلان کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ دو تین ننگھی جانے چلی گئی ہیں پتنگ بازی سے اس لیے کہ اے ٹایم زائی ہو رہا ہے بہتے ہیں میں اس کا جواب دے دوں دیکھئے پچھلے دس سالوں میں بسند بند تھی اور کسی نے اعلان نہیں کیا تھا اور دس سالوں میں انفرچنیٹلی اٹھارہ بچے جو ہیں اٹھارہ جانے گئی اور پچھلے دو سالوں میں دوزار اٹھارہ اور دوزار سترہ میں تین تین لوگ علاق ہوئے اور قریباً دس آزار مقدمے درجہ ہوئے ہیں اور دس آزار پانچ سو اس میں آپ نے ریسرچ نہیں کی ہوگی میں آپ کو کر کے دے دیتا ہوں دس در پانچ سو اس میں اریسٹ ہوئے تو بسند کے اعلان سے یہ ہلاکتے نہیں ہوئے اس بات کو سمجھے یہ پچھلے سالوں میں بھی ہوئی جو بہت انفرچنیٹ ہے اب آپ ہر چیز جوہان صاحب پہ بچاروں پہ نہ ڈالیں ان کی انٹینشن اچھی تھی لیکن سمہو یہ چیز پلے اور طرح سے ہوئی جوہان صاحب کا جھگڑا ہو گیا سر ساہکیوں کے ساتھ انہوں نے کہہ دیا کہ آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کوئی فوت ہو گیا لیکن وہ خود ہی سب سے پہلے جو تھے وہاں پہ سیاسی باتیں کر رہے تھے اس کے بعد ان سے ایک سیاسی سوال کیا گیا تو بہتر نیزی کر بیٹھے اگین میں کہوں گا کہ ہم آپ اور ہم مل کے کام کرتے ہیں صحافی اور انفرمیشن کے جو لوگ ہوتے ہیں گورنمنٹ میں ہمیں مل کے کام کرنا چاہیے کولیگز کے طور پر ایک انفرچنیٹ چیز ہوئی لیکن میرا نہیں خیال کہ چوہان صاحب کی یہ انٹینٹ تھی آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں انٹینٹ پر اسے فوکس کرتے ہیں سمٹائم سیچویشنل فیکٹرز ایسے ان پلے ہو جاتے ہیں کہ آپ جو نہیں کہنا چاہتے مطلب اس کا وہ لے لیا جاتا ہے میں اگین آپ کو یہی کہوں گا کہ میرے ذاتی خیال میں چوہان صاحب ایسا نہیں کرنا چاہ رہے تھے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ صحافیوں کو کیونکہ ان کا دپارٹمنٹ ہے یہ ان کی عزت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں جو میں ان کے بارے میں جانتا ہوں تو میرے خیال میں یہ ان کی انٹینٹ نہیں تھی بارال انفارچنیٹ ہوا میں وزیراعلا صاحب کی طرف سے اپنی طرف سے چوہان صاحب کی طرف سے آپ سے مازرز کرتا ہوں بہت شکریہ سر ایک اور سوال بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ Orange Line train کے حوالے سے ریلیٹیٹ ہے جرمانہ ادا کرنا پڑے گا ہمیں ہم مکروز ہو جائیں گے ایکزم بیک چائنہ کے تو سر یہ تو تھا نا کہ ڈیڈلائن سر اب یہ ایسی چیز ہے جو ہم نے کمپلیٹ کرنی ہے کوئی اور اپشن نہیں ہمارے پاس کیا کہیں گے جی ایک تو یہ بڑے سیریز سوال ہوتے ان سڑکوں پر نہیں پوچھنے چاہیے آپ میری چھوٹی بہن ہے اس لئے بتا رہا سڑک تو نہیں ہے دیکھے پیچھے امان ہے پہلی بات تو کوئی جرمانہ نہیں لگ رہا سکسٹین وان تھاؤزن سکس انڈرڈ ملینڈ ڈالرز کا لون ہے اس پہ ایک دوان بینک کا اور تقریباً اٹھتیس بلین روپیز جو ہیں وہ دوسری کاؤس پہ ہیں جس میں اکیس بلین کی زمین ایکوائر کی گئی ہے اور نو بلین کے جو ہیں اس میں دوسرے جو اخراجات فکسچرز اور دوسری چیزیں ہوئی ہیں اور اس میں سیکیورٹی کے بھی اخراجات ہیں تو یہ ملا کے تقریباً اٹھتیس بلین بنتے ہیں تو یہ ٹوٹل اماؤنٹ ملا کے تقریباً پونے تین سو سے تین سو ارب بنتی ہیں تو یہ ساری اماؤنٹ ہے جو کہ ہماری گورنمنٹ نے ایک دن کے لیے بھی کام نہیں روکا ہم نے ان کو پیسے دیئے ہیں اور میری چند دن پہلے ان سے ملاقات ہوئی چیف منسٹر صاحب نے بھی اس کی بریفنگ دی تو ان کے مطابق جو اس پروجیکٹ کو ٹائم سے پہلے اس کو ختم کریں گے لیکن آپ میرے سے چھوٹی ہیں میں دوبارہ ساری انفرمیشن دینے کے بعد آپ کو بتا رہا ہوں کہ ضروری نہیں کہ ہر میمبر جو یہاں سے نکلے یا افیشل نکلے اس کے پاس یہ سارا ڈیٹا ہو چھوٹے بڑے کا بات نہیں ہے کیونکہ آپ کو خدا نے ایک منصب دیا ہے اور مجھے بھی دیا ہے آپ نے اپنے فرائض سے سر انجام دینے اور میں نے اپنے سر انجام دینے اچھا نیک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں پبلک اکاؤنٹ کمیتھی کے حوالے سے مان گئے ہیں اب آپ لوگ شہباز شیر صاحب کے نام پر حمزہ شہباز کے نام پر تو سر اس پہ کیا کہیں گیا مجھے اس کی انفرمیشن نہیں ہے میں اس پہ کومنٹ نہیں کر سکتا لوگوں کے گھر میں سردیوں میں بھی بجلی نہیں آ رہی ہے یہ ایک بہت ہی کال آپ اگر دیکھیں تو پرائم منسٹر صاحب نے بھی اس پہ بہت زیادہ ان کی توجہ ہے ہمیشہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا زیادہ تر جو انحصار ہے بجلی کا وہ پانی پہ ہے تو پہلے بھی سردیوں میں اگر آپ کو یاد ہو تو بجلی کم دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو اس دفعہ پتا ہو تو ہم نے سبسٹی دیا ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے اس سے بھی جو ملز ہیں جو مل مالکان ہیں وہ بھی شاید زیادہ بجلی یوز کر رہے ہیں میں اگر ایکسپرٹ نہیں ہوں آپ ایک ایسے بندے سے سوال کر رہی ہیں جس کو وابڈا کا نہیں پتا جس کو انرجی کا نہیں پتا میں ترجمان ہوں وزیریاالہ صاحب کا میرا انرجی دپارٹمنٹ جو کہ فیڈرل ایشو ہے اسے لینا دینا نہیں تو میں آپ ہی کی طرح کا ایک شہری ہوں جس کو پروپر انفرمیشن نہیں ہے لیکن میں جو ایک اندازہ لگا سکتا ہوں کہ گلیسیرز جو ہیں وہ کم پگل رہے ہیں پانی کم آ رہا ہے جس سے ہائیڈرو بجلی کم بن رہی ہے تو شایٹ پاول ہے شبیلی گل صاحب nice to have you on our show تو ناظرین یہ تھے شہباز گل صاحب جو کہ ترجمان وزیریاالہ ہیں اور انہوں نے اس کو اس کو سوک کہا یہ آپ کو میں آپ کو اس کی تھوڑی سے اورینٹیشن دے دوں کہ ناظرین یہ سڑک نہیں ہے یہ رہی پنجاب اسمبلی اور یہ رہا وہ وزیریاالہ پنجاب بھی سابق وزیریاالہ پنجاب بھی پبلک اکاؤن کمیٹی کے چیئر پرسن تمام منسٹرز چاہے ان کی کسی بھی منسٹری سے تعلق ہو وہ یہاں کھڑے ہو کے میڈیا سے بات کرتے ہیں یہ کوئی سڑک نہیں ہے لیکن میں آپ کو دوبارہ سے بتا دوں کہ یہیں پہ کھڑے ہو کر ہم وہ سوال پوچھتے ہیں جو کہ ڈاریکٹلی عوان سے ریلیٹڈ ہوں کیونکہ ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں گل سب مجھے کہتے رہے کہ آپ میری چھوٹی بہن ہیں اور میں آپ کا بڑا بھائی ہوں لیکن بھائی اور بہن کرشتے کے علاوہ میرا ایک جنرلیسٹ ہونے کے ناتے فرض ہے کہ میں عوان کے سوالات ان عوان میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے پوچھوں اور ان عوان میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا فرض ہے کہ وہ میرے سوالات کے جواب دے مرحل اپنا فرض ہم نے آدھا کیا ہے آپ سے ریلیٹڈ ہم نے سوال ان سے پوچھے ہیں جواب انہوں نے جو دیا وہ مطمئن کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے وہ ایک الگ بات ہے پرگرام میں چھوٹی سی ہم بریک لیں گے بریک کے بعد دوبارہ سے حاضر ہوں گے آپ کہیں مت جائیے ہمارے ساتھ رہیے